بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پروپٹی ویڈ نظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشی فسن اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاک اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے سی ایوز عشان عرشد آئیے آپ کے انسان ملاقات کرواتے ہیں عرصہ دراز سے یہ پروپٹی کو شب سے منسلک ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام علیکم سلام علیکم سر میں ٹھیک تھا شکر اللہ سر کیسے دیکھ رہے ہیں لاہور سمارٹ سٹی کو بڑا لاہور سمارٹی بھوم آیا ہے اب یوکے میں بھی شاندار جو مجیب صاحب گئے ہو تھے وہاں پر جو روڈ شو ہوا ہے اس پر کافی آفیس باکستانیوں سے رہا ہے تو کیا کہیں گے ان سب چیزوں کے والے سے آپ؟ سر بالکل جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ لاہور سمارٹ سٹی جو ہے وہ حبیب رفیق گروپ والوں کا پروجیکٹ ہے اور حبیب رفیق گروپ والوں نے شروع سے ہی ڈلیور کی ہے جو کمیٹمنٹ کی ہے انہوں نے وہ ہمیشہ پوری کی ہے ٹھیک ہے تو لسی جو لاہور سمارٹ سٹی ہے بیسیکلی اس کی مارکٹ میں شروع سے ہی بڑی ہائپ کریئٹ ہو گی اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ حبیب رفیق گروپ ایک بہت بڑا برینڈ ہے ٹھیک ہے لوگ ان پر بلیو کرتے ہیں اور اگر ہم ڈیولمنٹ کی بات کریں لاہور سمارٹ سٹی کی اندر تو انہوں نے ویڈن ٹو ایٹ ٹو نائن منت بہت زیادہ ڈیولمنٹ کی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا بہت زیادہ رجعان ہے لاہور سمارٹ سٹی کی طرف کرنٹلی بھی اگر ہم لاہور سمارٹ سٹی کی مارکٹ کو دیکھیں تو آج گال کے دنوں میں پراپٹی کا کامزہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لاہور سمارٹ سٹی میں جو اون چال رہا ہے وہ ابھی بھی منٹین ہے ٹھیک ہے کیا مسیج دیں گے ورسیس پاکستانیوں کو اب میں تو ورسیس پاکستانی کو یہ کہوں گا کہ لاہور سمارٹ سٹی ایک بہت شاندار پراجیکٹ ہے تو اس کے اندر آئیں لازمی پرار لیں ٹھیک ہے تو وہ مطلب کہ انہیں اپنے فیصلے پر بہت خوشی ہوگی کہ انہوں لاہور سمارٹ سٹی کو جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے یہ ایک بہت شاندار پراجیکٹ ہے تینکیو وریمچ سر فور یور ویلیوبر ٹائم جتے ہیں ناظرین یہ تھے پاکستانی بیلڈر کے سی او زشان ارشد انہوں نے لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے بڑا اچھا میسیج دیا انہوں نے بتایا کہ اگر آپ لینے چاہتے ہیں لاہور سمارٹ سٹی میں پلارٹ لینے چاہتے ہیں تو ان سے ضرور رابطہ کریں اسے کے ساتھ اپنے ہورسٹ کاشن کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیج کے ساتھ اللہ حافظ روحانی آسود کی کے لیے پہترین مسجد کا قیام الغرز مصروف عمل ہے چائنہ سکیب میں موجود جامعہ مسجد علم فاطمہ خدمت خلق کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ خوبصورت مسجد دین سے وابستگی اور محبت کا مو بولتا ثبوت ہے اس مسجد کا ڈیزائن خاص طور پر مسجد نوی شریف کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ عاشقان رسول کی آنکھوں کو تھندک اور دلوں کو سکون پہنچے درو دیوار پر نقش و نگاری اور دلکش ٹائلوں کا کام اس کے حسن میں چار چان لگا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نمازیوں کی سہولت کے لیے انتہائی مہارت سے ہوادار اور کشادہ تین فلورز تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ نماز ادا کرتے وقت نمازیوں کو آسانی میسر آسکے اہلِ علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں تینوں منزلوں کی کشادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکا ہے کہ بیق وقت یہاں کم و بیش چار ہزار سے ساڑھے چار ہزار کے قریب بندگانِ خدا سربسجود ہو کر اس خداِ بسرک و برتر کی کیبریائی کا اعتراف کرتے ہیں اہلِ علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں عوامی مفاد کے ان منصوب حجات کے اجراء میں اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوقِ خدا کی خدمت کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو موڈل سٹیل کی انتظامیہ کے کاروباری اصولوں میں روزِ اول سے ہی اہم جذب کی حیثیت سے شامل رہا ہے